اللہ علیکم صاحب آواز آریے بھی جی آواز آریے کیا اس میں گرامی کیا آپ تھا عمر خیدرین خیدرین صاحب کیا حال چالیں خیدرین کہاں سے پاکستان سے ہیں میں انگلینڈ سے ہوں انگلینڈ یوکی خدا سلامتی دے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو حکم کرنا ہے بسم اللہ کریں تھوڑا تائم قبل جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میں نے اس کے متعلق میں سوالات اور کن چیزیں آگے بڑھانا جاؤں گا بسم اللہ وقارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم فیکم سکلین ما ان تمسن بہا بہما لن تذلو حتاب اللہ علیہ وسلم یہ میرے جو اور آپ کے سامنے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش فرمائی ہے قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر خلافت کا ذکر کر رہا گفتگو فرمائی کہ وہ میں کافی جتنا انتظار کرتا رہا وہ میں سن سکا ہوں آپ نے کہا کہ یہ خلافت کہیں سے ثابت نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے اور خلافت کا کسا ہے اس کو تو قرآن میں ہونا چاہیے اس کو کے ساتھ ہونا چاہیے تو جناب والا یہ بلکل قرارجود ہے آپ اس آیت کے ترجمہ آپ کے سامنے کھول لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے میں نے بھائی صاحب میرے بہرے جو نقل قول کر رہے ہیں نا وہ صحیح نقل قول کر رہے ہیں میں نے کہا آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہو کہتے ہیں خلافت قرآن میں نہیں ہے امامت قرآن میں نہیں ہے اور آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے ابھی جو ادعا کرنا کر لو آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے خود ابوکر عمر کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ابو باکر عمر کی خلافت جنس نہیں تھا ابو بکر عمر کی خلافات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائین سے نہیں تھا تو اس سے مراد یہی مراد لیتا ہے کہ پر قرآن سنت میں نہیں ہے اگر ابھی آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے ہم آپ کو بات سنیں گے آپ سوال بھی بارا نبی علیہ السلام کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا نظرت سیدن علی المحتزائر رضی اللہ تعالیٰ نمتی برکھوں گا لیکن نبی قرآن تو دیکھئے ذرا ابھی تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان سے کچھ وعدہ فرما رہے ہیں انہوں نے ایمان لائے اور صالحہ کیا اور ان سے وعدہ فرما چکا ہے انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ماتب من پہلے انبیاء ساتھ و سلام سے تذکرائے کہ ان میں خلیفہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی خلاص ہے اور یہاں پھر تین شئیزہ بیان فرما رہے ہیں کہ ناست جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نے دین اور یعنی کہ دین کو حصص کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ جو دین اللہ تعالیٰ سندیدہ ہے معبوب دین ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمکین کرمائیں گے اس کی حاقت عطا فرمائیں گے وَلَهَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِمْ أَمْنَا کیونکہ جمع حاضر کے سیرے ظاہرے وہ لوگ تھے تو تب ہوا میں بات تو نہیں ہو رہی تھی تو نے فرمایا کہ میں تم میں سے جو تم اینجے ہو اور جنہوں نے عملے سن کر چکے ہو ان کے ساتھ میں رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں میرا ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت اہر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت سیدنہ حضرت شہر خدا کے ساتھ کہ جو وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے یہ آیت مبارکہ جو قرآن واضح آیت مبارکہ ہے یقینی رسم کا کلی شب تو شباب نہیں ترجمہ کرنا آیت کی قرآن کریم کا ترجمہ تو ایک آپ بھی جان چکے ہیں اس لیے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک آئے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ اور زمین میں خلیفہ بناے گا جیسے کہ من کو خلیفہ بنایا تھا یعنی ماں کب یہاں پہ رکھ لیجی رکھ لیجی یہاں پہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کما استخلف الذین من قبلكم جیسے اللہ نے آپ سے پہلے کو خلیفہ بنایا تھا کن کو خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلے اعترام الاسلام قبل انبیاء چی بات ہے کما استخلف دیکھیں آیت یہ ہے میں آیت لوگوں آپ کو دیکھوں آیت یہ ہے آیت سورہ کس سورہ میں سورہ مبارک نور آیت نور آیت نمبر کونسا ہے آیت نمبر ہے 55 ہے آیت یہ ہے عزیز و ملائزہ فرمائیے قرآن مجید میں آیت نمبر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ میں سے جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح بجالہ ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانشین بنائے گا فِي الْأَرْضُ زَمِينَ پر کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلے کن لوگوں نے خلیفہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے سب الانبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے خلیفہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کن انبیاء کے متعلق جن انبیاء کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کا ہے وہ کون ہے آپ کو پتہ ہے یعنی ہر ایک نبی آتا رہا ہے ان کا خلیفہ آتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ کو آدم علیہ السلام ایک خلیفہ جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا نا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور اعلام تک حضور علیہ السلام کے لئے تو پرانے جو انبیاء تھے جو قرآن میں خلیفہ کہلائے نا ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام قال یا عارون اخلفنی فی قوم تم میرا خلیفہ بن جاؤ میرا قوم یہ حضرت ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کہلائے ہیں نصف ہیں ان کے خلافت پر اچھی بات اور آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی جانشین اس پر شامل ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خلافت دی ہے وہ یہ حضرت آیت جو ہے سورہ مبارکی نور میں یہ ہے وَلَيَسْتَخْلِفَنْ بَلِدْ بِسْمِ اللَّهِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنْهُمْ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ اچھا جیسے ان سے پہلے والوں کو اللہ نے خلیفہ بنایتا تو اللہ جو خلیفہ بنائے گا وہ ایک طریقے سے بنائے گا جیسے پہلے والوں کو خلیفہ بنائے گا اسی طرح ان کو خلیفہ بنائے گا تو پہلے والے جو خلیفہ بنائتے جو یہ انبیاء خلیفہ کہ یہ بات جس نے لی کہ جو پہلے جس سے بنائے گا تو برش بھی بنائے گا قرآن نے کہا کم استخلاف اللہ دین ہے من قبل ہم جس طرح اللہ نے ان کو بنائے تھا اس کو ان کو بنائے گا کیا نا یہ کہا ہے اسی طرح جس طرح ان کو بنائے اسی طرح ان کو بنائے گا صحیح ہے نا تو اللہ نے ان کو جو بنائے تھا خلیفہ خود اللہ نے بنائے تھا یا لوگوں نے محنتوں سے بنائے تھے ان کو خلیفہ بنائے تھا وہ بن نص بنائے تھے بن نص بنائے تھے نا اللہ نے تعین کیا ہے تو خلیفہ بنائے یہاں بھی بناس ہے یہاں بھی بناس ہے تو اس امت میں بھی جس پہ نس ہوگا وہی خلیفہ ہوگا جس پہ نس نہیں وہ خلیفہ نہیں ہوگا ایسے ہی ہے بالکل دیکھیں ہمارے پاس بانزید کالر بہت منتظر ہیں آپ کی کال کٹ گئی تھی ابھی دوبارہ آگیا آپ مختصر بات کریں پھر دوسروں کے بارے بسم اللہ کریں بسم اللہ دیکھیں میں بات کروں گا آپ کے ٹو دی پوائنٹ جو آپ میں میں ٹو دی پوائنٹ سوال کروں گا ہم جلدی ہم دی بات ختم کریں گے اتنا ٹائم میں بھی آفتہ نہیں لینے چاہتا اور آپ کی گزارش ہے آپ سے کہ آپ بھی میرے اتنا ٹائم نہ لیں ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں ٹو دی پوائنٹ جو آپ دے بات ختم کرتے ہیں آپ ایڈر مجھے ٹائم دے آپ اس سے زیادہ نہیں جائیں گے آپ لمبی چوڑی بات نہ کریں زیادہ زیادہ دو تیر منٹ میں جواب دیں بہتر یہ ہی ہوگا آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی ایک ہفتہ میں نے بھی انتظار کیا ہے اگر آپ سے ایسے کرتے ہیں تو یہ زیادہ ہوگی اب میرا آپ کے سامنے دعویٰ یہ ہے قرآن کریم کی آیت ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَمْ اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یہاں پہ اللہ تعالی وعدہ فرمارے ہیں کہ میرا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے اس آیت کے نازل ہونے سے قبل جو ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور میں ایک عمال کر چکے اللہ تعالی زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سامنے حضرت ابو بکر تھے عمر تھے عثمان اور حضرت علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات خلفاء راشدین اس وقت موجود تھے اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں امام آئمہ تھے وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے کیوں کہ یہاں پر جمع مخاطب کسی کون تھا آپ نے آئے درنی پڑھا قرآن مجید قرآن مجید نے آئے درنی پڑھا وَإِذَا خَلَ اللَّهُ قرآن مجید نے آئے درنی پڑھا لیکن کیا وہ سامنے موجود تھے اس وقت اس وقت ان پر یہ سارا اتنا حضرت موجود ہی سے میساق لیا جاتا ہے بھائی موجود ہی سے میساق لیا جاتا ہے میساق کہاں پہ لیا ہے دنیا میں میساق لیا ہے اچھی بات ہے میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا آپ مجھے بتائیں کہ قرآن فرماتا ہے اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح پہلے والوں کو خلافت دیا تھا چیئے نا عبوبکر کی خلافت بننس ہے بننس ہے بننس ہے نا آمن المنتم اسی کو نس قرار دیتے ہو اسی کو نس قرار دیتے ہو کہاں نس قرار دیں گے آمن المنتم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمع مقاتل پر سیغہ لا کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ایمان لار چکے ہیں عمل سالح کر چکے ہیں میں انہی میں سے ہمیں بھی گا اور میں نے آپ کو ساتھ دوسری بات آپ کے انظامی جواب میرا آپ کو یہ ہے سوال سے پہلے ہی کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ چار بات دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک بات مجھے بتائیں جو اللہ پہ جود باندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جود باندے وہ کافر ہے مسلمان ہے جہنمی ہے کیا ہے سوال کو سوال نہ کریں میرے سوال کو نہیں میں سوال نہیں جواب دینے نہیں جواب واضح ہے کیا آپ نہیں دیتا سوال کو جواب آپ دینے آپ نے دینے میں آپ سے سوال کرنے میں آیا ہوں میں کوئی جواب دینے نہیں آیا ہوں اچھی بات ہے میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں دیکھیں آپ کی احتاج کر رہے ہیں آپ نے کہا دو تین منت ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے آج پر ترجمہ کر دیا آمانو من کم والی بات میری آبزہ اندر رکھیں برامہ مخاطبہ حاضر کسی گئے میں نظامی جواب آپ کو آپ کی جواب سے پہلے دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے شاید مجھے پر تائم دینا یا نہیں دینا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تین چار بندے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری طرح سے آج شام کو آپ کو کھانا ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو کھلا رہا ہوں کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے اور بدعادی کریں گے آپ کے نزدیک کے سائد میں اللہ تعالیٰ نے جمع مخاطب کسی گئے لا کر ان صحابہ سے یہ فرمایا جو اس وقت سامنے تھے ایمان لا چکے عمل صالح کر چکے ان کو اللہ یہ فرما رہا ہے اور پھر اللہ ان کو چھوڑ کے خلافہ جو ہے وہ کسی اور کو دیرہ جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے اور پھر وہ جو آپ کہتے ہیں معصومین تاہرین جو آئمہ ہیں ان کو دے دی یہ صحابہ بھی اتنے سے کدھر جائیں گے اور جبکہ ان کو دی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی خلافت میں لی اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا زبردستی کی زور پر وہ تو کافر تھے پتہ نہیں اتنی آیتیں آپ پیش کرتے ہیں میرا آپ کو اس سے قبر یہ جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں ان کے پیچھے پڑی میں آپ کو کتابوں کے امبارہ اسام نے دلائی کے لگا دوں گا انہوں نے دائی سال حضرت علی بطر کی خلافت کو مانا پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑی معاملات میں شریف ان کے ساتھ ہوتے رہے اور ان کے عام عوضوں پر فائز رہے تو قرآن یہ کہتا ہے برائی اور اس طرح کے گناہ کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو جبکہ آپ کے ملہ باقر مجلسی نے لکھا ہے حقر یقین میں وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے امام معصوم اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ امامت وہ منصب انعائی ہے جو نبوت کی طرح پر وردگار عالم کی جانب سے ہے اور وہ آتر لوگوں پر اسی جناستے کی طرف ڈالتے ہیں وہ غلط کامے میں لوگوں سے شریک نہیں ہوتے ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت طرف چلانا اور اپنے پیچھے لوگوں کو ڈالنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کو چھوڑ کر حضرت عمر کے ساتھ کیوں چلتے رہے پھر حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چلتے رہے یہ ثابت کرو کہ چلتے رہے پھر پوچھو کہ کیوں چلتے رہے پھر حضرت ثابت کرو اگر کوئی کافر ہے اگر حیسائی آکے کہے انہیں تینوں عدوار میں کوئی جنگ کی ہو ان کے ساتھ جنگ کی ہو اجازت دے بات کرنے دے بات کرنے دے بات کرنے دے بھائی ان دو باتوں میں ابھی میرے بات نہ کٹیں دیکھیں آپ کو عادت ہے بات کٹنے کی میں نے آپ کی بات سننیا آپ نے میری بات سننے آپ میری بات سننے میں نے بہت سننی آپ کی بات کافی ہے دیکھیں آپ کا ادعاء یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو وکر کے ساتھ بیعت کی اطاعت کی ان کا مشورد بھی ہیں ان کے ساتھ چلے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور دلیل ہم آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ دلیل پیش کرو تو پر آپ کے دلیل یہ ہے کہ انہوں نے جنگے لڑیاں دیکھیں یہ دو باتیں ہیں کہ ایک شخص کے میں دلیل دوں گا میں دلیل دوں گا میں نے آپ سے کیا عرض کیا عرض مجھے بات کرنے اوکے مجھے بات کرنے اوکے بھائی اوکے اوکے مجھے بات کرنے میرے پلیز پلیز اوکے اس شخص نے اب میری بات کٹ دی تو اس سے میں اگلا کال دے لوں آپ سے گزارش ہے دست بستہ گزارش ہے کہ میری بات کو نہ کٹیں پلیز میں جو بھی کہتا ہوں میں الزام نہیں لگ میں نے جو سمجھا ہے آپ کی بات کو میں وہی دور آ رہا ہوں اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو بات آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے بات ختم ہونے تھے میں امانداری سے جو انہوں نے کہا ہے میں اسی کو دور آ رہا ہوں اب میں نے غلط سمجھا ہے تو یہ میری معصوم نہیں وہ خلطی ہوگی تو ان سے ہم مطالبہ کریں گے انشاءاللہ یہ اپنی وقت میں یا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں یہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے کہ میرے پاس دلائل کمبار لگے ہیں کہ اہل ویت علیہ السلام نے اب وہ وقت عمر کی انہوں نے بیعت کیا ہے تو پھر اس کا دلیل آپ لے کے آنا اس وقت نہیں میرے پاس وقت نہیں آپ کے بات سننے کیونکہ بہت کالرس بہت منتظر ہیں آپ اگلے ہفتے آ جائیں اور اپنے دلائل لے کے آ جائیں میں آپ کے منتظر ہوں اور اس وقت آپ بتا دینا جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے اور آپ کا ادعا ہے کہ ابو باکر کی خلافت نص پہ ہے نص کے ذریعے ہے تو یہ جواب بہت زیادہ ہیں ایک جواب یہی ہے کہ اللہ نے فرما ہے جس طرح میں نے پرانے والوں کو خلیفہ بنایا تھا اسی طرح اس امت میں خلیفہ بنوں گا اور پرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خلیفہ بنایا تھا بن نص خلیفہ بنایا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام سے رفتے باقیان نہیں تھے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ جب ہمارے کتب کھولیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے اور ان روایات کو میں آپ کو ابھی وقت نہیں میں کھولنے کا کہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی خلقت سب انبیاء سے پہلے ہیں سب ملائکہ سے پہلے ہیں اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے پہلے کے خلق ہو چکے ہیں آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا نور اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھتا تب پھر ان کو سجدے کا حکم ہوتا تو اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں تھے اور قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے قرآن مجید کے خطابات کے مستقبل آنے والے نسلوں کے لئے ہو مستقبل آنے والے بہت ہے قرآن مجید میں کہ قرآن نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں یہ صرف پہلے جو ایمان اللہ چکے تھے پہلے ایمان اللہ چکے تھے جہاں تک منکم کا تعلق ہے منکم یعنی تبعیز کے لئے آپ میں سے کچھ یعنی سب مسلمانوں کو یہ حدہ نہیں ملے گا کچھ کو ملے گا کچھ کو ملے گا جن کو اللہ خلافت کا اہل سمجھتا ہے پھر ابوباکر کی جو خلافت بن نصح نہیں ہے یہ مسئلہ اجماعی ہے اب یہ شخص آیا ہے اب نے نہ اتنے مذہب کو جانتا ہے نہ مخالفین کے مذہب کو جانتا ہے ابوباکر خود کہتا ہے کہ میرے خلافت بن نصح نہیں ہے میں آپ کو ایک دو روایت دکھاتا ہوں اجازت میں میرے بات ختم ہوتا ہے یہ کتاب بخاری بات سنیں بات سنیں میرے بات ختم ہونے تھے میں نے آپ سے کیا عرض کیا ابھی وقت کم ہے آپ اگلی افتے آ جائیں آپ کو زیادہ وقت دیں گے ابھی لوگ منتظر ہیں نہیں نہیں مجھے قائم دیا گیا ہے مجھے دو گھنٹے پہ انہوں نے کہا آپ چھوٹی لمبی بات کر رہے میں مکینی کر رہے میں اپنا کام چھوڑ کیا ہوں میں چھوٹی لے گیا میرا بھی دیکھیں 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 اگر یاد کے مطابق ساڑھے ساتھ بجھ رہے ہیں ابھی آپ کو کسی نے وقت دیا اس کو پتہ نہیں ہے ہمارے پروگرام جو ہے صرف اس کے چار گھنٹے ہیں اگر ہم اور ہر آدمی دوسرے منتظر ہیں میں کیا کہ دوں گا دوسرے منتظر ہیں اور آپ کوئی مفید بات نہیں کیا رہے نا میں مفید کہا رہے اسی لیے آپ جا رہے ہیں دیکھیں ابھی سن لوگ آپ کی افادہ پتہ چل جائے گا دیکھ عزیز ہو یہ کتاب بخاری بخاری میں آپ تاریت سے کھر بات رہے ہیں آیت یہ آیت سے مرتبط ہے آپ سن لیجئے آپ سن لیجئے ایک منٹ ایک منٹ یہ پروگرام کرتے ہو گیا صحیح ایک منٹ میں حد نہیں رہا بھائی ایک منٹ آپ انتظار کریں ایک منٹ آپ صبر کریں یہ بخاری کی روایت ملاحظہ فرمائی عزیز ہو صحیح بخاری یہ ہے باب الاستخلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابوبک کی خلافت جو ہے نس کے ساتھ ہے کتاب الاحکام عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے قیل علی عمر عمر سے کہا گیا لا تستخلف کیا تو خلیفہ نہیں بنائے گا فعل ان استخلف فقد استخلف من ہوا خیر منی ابوبکر و ان اترک فقد ترک من ہوا خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر خلیفہ کسی کو بناوں تو مجھ سے جو پہلے خلیفہ تھا مجھ سے بہتر تھا ابوبکر اس نے خلیفہ بنایا ہے اپنے بعد کسی کو استخلاف کیا ہے اور اگر میں خلیفہ نہ بناوں تو مجھ سے جو شخص بہتر تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا یہ صریح ہے صریح ہے عدم استخلاف پر اب عمر کا اپنا قول ہے اور اسی حدیث کے زیل میں میرے خدمت میں ارز کروں کہ آپ کے علماء شرح بخاری شرح مسلم نے انہوں نے تصریح کیا کہ یہ روایت صریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر کی استخلاف نہیں کیا ابوبکر کو خلیفہ نہیں بنایا ابوبکر خلاف خلیفہ بنایا ہے سیاست کی وجہ سے لوگوں کی وجہ سے لوگوں نے اس پر رضا کیا ہے کچھ لوگوں نے رضا کیا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے تو یہ آپ کے جو ادعا ہے کہ ابوبکر اجازت دیں ابوبکر بن نص خلیفہ ہیں اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ صرف آپ کے اوہام ہے یہ صرف آپ کے توہمات ہیں یہ اجازت دیں بات کرنے کی یہ آپ کے اپنے فرقے کے نص کے خلاف ہے آپ کے اپنے فرقے کے اجماع کے خلاف ہے اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے صرف آپ لوگ ابھی شیعوں کے مقابلے میں آ کر کہ ابوبکر کی خلافت کیونکہ جو شخص بغیر نص کے خلیفہ بنتا ہے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو ابوبکر کے خلافت کے لئے نص دوننے کے کوشش کرتے ہیں اور وہ آیت لے کہتے ہیں اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے اس لئے آپ سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے جواب آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق آپ کے جو اپنا فرقہ ہے اس کے اجماع عقیدے کے مخالف آپ بات کر رہے ہیں میرے بات سنے میں ایک چھوٹی بات کرو ایک منٹ کے لئے آپ اپنے عقیدے کے آپ خود بھی اپنے عقیدے کے بلکل مخالف ہیں آپ اپنے آئمہ کو نہیں مانتے آپ اپنے مشتہیدین کو ہی مانتے تو کیا ہم آپ سے بات چھوڑ دیں آئمہ اور مشتہیدین میں بڑا فرق ہے بھائی آئمہ اور مشتہیدین کو میں آئمہ کا خاکبہ ہوں مشتہیدین علماء ہیں علماء کے اقوال کو اگر نہ مانے ہیں تو وہ کفر نہیں ہے اس میں بڑا فرق مجتہیدین اجماع کر چکے ہیں مجتہیدین آئمہ نہیں ہیں آپ ان چھٹو ہیں لیکن میرے پاس انہیں پھر بھی آگئے خدا حافظ آپ کا خدا حافظ بھی یہ تو بھاگنا آگیا پھر یہ بھاگ رہے آپ اس کا مطلب ہے یہ سمجھوں میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہوں یہ اگلے ہفتے آپ آ جائیں یہ بھاگنا ہے آپ بات تو ختم کریں میں ساتھ آپ نے آدھا گھنٹہ بات بھی نہیں کیا میں نے آپ سے وعدہ نہیں کہتا کہ آپ زیادہ گھنٹہ بات کرنا ہے آپ کو جب اتنا نہیں معلوم کم استخلف اللہ دینے کا جواب دے دیں میں آپ سے آدھا گھنٹے بات کروں گا میں پھر آیت کو شروع سے پڑھوں گا ایک ایک جواب آپ سے لنے جواب میں نے آپ سے لنے یہاں کم استخلف اللہ دینے من قبل ہم کا جواب دے دو پہلے آپ نے لکھا رہا ہے تو شنیوں کو آپ آنسر دیتے ہیں آپ آنسر کے لیے بیٹھو کے لیے آپ اس کے لیے کہ آپ ہم سے جواب لیں گے تو دوسرے بھی آنا آپ کے پاس کوئی علم تو ہے نہیں آپ ادعا کر رہے ہیں کہ شخص مجھے پتا ہے کہ شیعہ کتب میں ہیں کہ امیر الموین علیہ السلام ابوبا قرمہ رثمان کے انہوں نے تعاد کیا جو شخص یہ ادعا کرتا ہے اس کو یہ حضرت نہ نہیں معلوم اس کے لیے بات کرنے کا فائدہ کیا آپ اسے رد کریں میں کہتا ہوں انہوں نے کیا ہے یہ نا تو علی المدعی یہ تنہی معلومات کو کہ جو شخص ادعا کرتا ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر الموینی علیہ السلام ابوبا قرمہ رثمان کے اطاعت کرتے تھے وہ اس پہ واجب ہے کم پہ واجب ہے کم ثابت کرنے کے نہیں کیا مجھے ثابت کرنے دیں آپ پھر مجھے ثابت کرنے دیں آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے آپ کے لئے جائیں میں قرآن سے بات کرنے کے لئے آرز ہے آرز ہے جس بسا آپ کے اگلے آجائیں اگلے بہر بائی آپ کیوں نہیں پتا ابھی لوگ منتظر ہیں بہت عصر سے منتظر ہیں آپ کو آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں ہم آپ کے مقروض ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم دیں دنوں کو باری نہ دیں بھائی آپ کو خاص حالی تو ہے نہیں کوئی علم بھی نہیں ہے کوئی عالم ہوتا تو ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے جو آئے بھائی شاہی کرتے ہیں ان کو آپ دودھوں بنتے جاتے ہیں اور مجھے آدھے جنتے کے بات کریں وقت ختم ہے ایک لائن میں جواب ہے کہ حضرت علیلی بیعت کے ہوتی حضرت ابو بکر عمر رسمان کی ایک لائن میں جواب دے اوکے اوکے جواب خدا حافظ جواب سنو آن لائن جواب سنو خدا حافظ آپ کا جواب اس کا یہ ہے کہ بیعت نہیں کیا بیعت نہیں کیا نہ عثمان کی بیعت کی نہ بغکر کی بیعت کی تم پہلے ثابت کرو نا جیسے میں نے کہا کہ تم ہمارے مذہب کے متعلق ابتدائی باتوں کو نہیں جانتے ابتدائی باتوں کو نہیں جانتے مثلا کوئی نصرانی میرے پاس آجائے کہ آپ کے پیغمبر کیوں شراب پیتے تھے میں اس کو کیا کہہ دوں گا ایک شخص آجائے نصرانی ہے کہہ دے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل کیوں شراب پیتے تھے میں اس کو کیا کہہ دوں گا میں اس کو کہہ دوں گا تم پہلے ثابت کرو کہ وہ شراب پیتے تھے پھر میں کہہ دوں گا کہ وہ کیوں شراب پیتے یا تو ہے ہی نہیں پہلے ثابت کرو پھر دلیل مانگو تم اس بچے کی طرح ہو اب وقت ضائع کرنے کے لئے ہو